السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک قبر میں دوسری میت کو دفن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور میت جگہ نہ ہو تو کسی اور قبر میں پہلی قبر میں کسی میت کو دفن کر لیں کہ نہیں جواب اگر قبر اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اس میں دفن میت کا جسم تحلیل ہو کر مٹی میں مل جانے کا غالب یقین ہے تو قبر کھول کر صاف کر کے اس میں دوسری میت دفن کرنا جائز ہے اگر قبر کھولنے پر پہلی میت کی ہڈیاں یا دیگر کوئی باقی آدمی لیں تو احترام کے ساتھ یک جا کر کے قبر کے ایک طرف دفن کر دی جائیں جی اور نئی میت اور ان ہڈیوں کے درمیان مٹی کی آڑ بنا دی جائے گی امام محمد بن عبدالوحد المعروف ابن حمام اور علامہ شامی پرانی قبر میں دوبارہ میت دفن کرنے کے والے سے فرماتے ہیں اور دوسری دفعہ دفن کرنے کے لیے قبر کو نہ کھودا جائے سوائے اس صورت کے کہ جب پہلی میت بسیدہ ہو جائے اور اس کی ہڈیاں باقی نہ رہی ہوں اگر تدفین کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو پہلے کی ہڈیاں بھی اسی قبر میں ساتھ ملا دی جائیں گی اور درمیان میں مٹی کی آڑ بنا دی جائے گی اور علامہ ففر الدین عثمان بن علی زیلی حنفی نے تبین الحقائق میں بیان کیا ہے اسی کو ابن نجیم علامہ شامی اور صاحبان فتاوہ ہندیاں نے بھی نکل کیا ہے کہ اگر میت بسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائے تو اس جگہ دوسری میت دفن کرنا وہاں کھیتی کاش کرنا اور اس پر تعمیرات کرنا جائز ہے تو درج بالا اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ فقہان پرانی اور بسیدہ قبر کو کھولنے اور اس میں دوسری میت کی تدفین کرنے کی مشروط اجازت دی ہے اگر کسی قبر میں دفن میت کا جسم گال جائے اور ہڈیاں بسیدہ ہو کر مٹی میں مل بسیدہ ہو کر مٹی ہونے کا یقین ہو تو اس قبر میں بوقت ضرورت دوسری میت کو دفنانا جائز ہے اور اگر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قبر کھولنے پر پہلی میت کا جسم مکمل اور تعدہ رہے تو فوراں قبر بند کر دی جائے اور اس میں تدفین نہ کی جائے واللہ ورسولہ عالم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ